اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں ٹھیک ہیں آپ سارے دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کل درہ موسم پیارا پیارا ہے تو اس لئے بندے کو واق کرنے کا بھی مزہ آتا ہے اور دوسرا موسم کے اچھے ہونے کی وجہ سے بندہ سفر بھی کر سکتا ہے تو جیسے پاکستان کا ٹوریزم جو ہے میرے خیال میں دنیا کے کوئی ٹاپ لیول پہ ہے پاکستان کی جو خوبصورتی ہے اسے دیکھنے کے لئے دور درہ سے لوگ آ سکتے ہیں تو اس پہ توجہ بھی دی جا رہی ہے آج کل تو جیسا کہ ہمارے قریب جو علاقہ ہے فورٹ منرو اور ماری تو یہ علاقے بہت اچھے ہیں تھنڈے علاقے ہیں تو اس کے علاوہ بھی ہیں کاربزدار اس طرح اور بھی علاقے ہیں یہاں پہ تو ہم ادھر چکر بھی لگاتے رہتے ہیں وقتاً فقتاً تو آج کل کیونکہ موسم اچھا ہے اس لئے میں انشاءاللہ ایسی جگہوں پہ جاؤں گا اور وہاں کے آپ کو ویڈیو بھی کرواؤں گا تو یہ اس وقت میں اپنے گاؤں میں ہوں سا سترہ موسم ہے اس لئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں ویسے آج کل میں ویڈیو بناتا بہت ہی کام ہوں اس کی دو وجہات ہیں ایک تو وجہ یہ ہے کہ ویوز بہت ہی کام آتے ہیں ہماری ویڈیوز پہ تو اس لئے بندے کی حسنہ افضائی جو ہے نہ حسنہ جو پاس ہو جاتا ہے پھر وہ تو اس لئے بھی کام بناتے ہیں تو دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ انٹرنیٹ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے سپیڈ کا مسئلہ ہوتا ہے تو دوسرے میں یہ طبیعہ ذراپسٹ ہوتی ہے میرا پرابلہ میں اصل میں ناک کا ناک کی ایک بیماری ہے پولیپس تو اس کی وجہ سے میرا ساس بھی تھوڑا گھٹ گھٹ کے آتا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آنکھوں پہ بھی دباؤ آتا ہے اور کانوں پہ بھی دباؤ ہوتا ہے سر میں بھی درد رہتا ہے اس وجہ سے بھی ویڈیو تھوڑی کام بناتا ہوں سفر بھی تھوڑا کام کرتا ہوں تو اس لئے ویڈیوز کام ہوتی ہے تو آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ دعا کیا کریں میرے لئے تیسری بات ہے کہ مالی حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں جیسے کرونا آیا ہے نا اس کی وجہ سے کام کروبار بھی بلکل ختم ہو گئے ہیں دوسرا سکول ویڈا بھی بند تھے ادھر سے بھی تھوڑی بہت آمدنی تھی آج کل سمجھ لیں کہ بلکل کوئی آمدنی بھی نہیں ہے یوٹیوب کا جنرل بھی اتنا گروہ نہیں ہے کہ آمدنی ہو ابھی تک تو زیرو ہے تو یہ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں میں میں سوچا دوستوں سے گاپ شاہ بھی کر دوں اور ریکویسٹ بھی کر دوں کہ آپ ہمارے لئے دعا بھی کیا کریں آپ ہمارے پیارے دوست ہیں پیارے ویورز ہیں میں اکثر کوشش کرتا ہوں ہمیں دوست کمنٹ کرتے ہیں میں تقریبا ہر کمنٹ کو رسپونڈ کرتا ہوں رپلائی کرتا ہوں تاکہ کسی دوست کی جو انا وہ نراز نہ ہو کہ ہمیں رپلائی نہیں آتا تو میں بھی کوشش کرتا ہوں آپ کو دعا بھی کرتا ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے تو یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے بندہ اگر تھوڑا سا دیکھتا ہے کہ ویوز آتے ہیں لوگ اس کی بات کو سن رہے ہیں یہ پاکستان کے جن علاقوں کو ہیلیٹ کرتا ہوں یہ بھی آپ دیکھتے ہیں تو اس پہ پھر مزہ بھی آتا ہے اگر ویڈیوز ہم بناتے ہیں ویوز آتے نہیں ہیں پندرہ پیس سو تک ویوز آتے ہیں تو پھر کوئی فیدہ ہی نہیں ہے کہ میں بول رہا ہوں سن کوئی نہ رہا تو اس کا تو کوئی فیدہ نہیں ہے پھر میں اسی چیز پر فوکس کھا رہا ہوں کہ کچھ عرصہ بعد میں بلوچستان جاؤں گا اور ادھر سے کافی تھرے علاقے ہیں تو ان دوستوں کو ملوں گا وہ آپ کو علاقے بھی دکھاؤں گا یقیناً آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان واقعی خوبصورت ہے اکثر دوست جو جن سے میں نے آج تک گاب شپ کی ہے ملا ہوں تھوڑے بہت ہیں جو بلوچستان گئے ہیں اکثر لوگ یہی پہ ہیں ہمارے پنجاب میں رہتے ہیں دوستو یہ الگ نہیں ہے ایک پاکستان ہے وہ بھی پاکستان ہے یہ بھی پاکستان ہے اگر وہاں پہ خوبصورتی ہے تو میں کہتا ہوں پاکستان خوبصورت ہے دوسرا یہ پوری دنیا ہمارے لئے اللہ نے بنائی ہے صرف پاکستان نہیں بنایا ہمیں ادھر بھی جانا چاہیے دوسرے امالک میں بھی جو خوبصورتی ہے اسے دیکھنا چاہیے اسے انجوائے کرنا چاہیے جب بندہ خوبصورت چیز دیکھتا ہے تو بندہ صاف در اللہ کی تعریف ہی کرتا ہے تو مجھے امید ہے آپ بھی ایسے ویڈیٹ کریں گے کوئی بھی دوست جب ایسی ویڈیو بھیجتا ہے میں کوشک کرتا ہوں کہ اس کی ویڈیو کو دیکھتا ہوں کمنٹ بھی کرتا ہوں اچھی لگتی ہے تو اچھا کمنٹ کرتا ہوں ورنہ تو تھوڑی اگر کوئی ہیلپ ہوتی ہے بندہ کر دیتا ہے کہ ویڈیو بہتر کریں آپ یہ خراب بنا رہے ہیں کوچھا اسی چیزیں بھی دکھاتے ہیں دوست یہ ہمارے ہمسائے ہیں ان کے گھروں کے میں قریب سے گزر رہا ہوں یہ بہت ہی سادہ مول ہے آپ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں آپ یہ گوبر سے بنی ہوئی روٹیاں ہیں یہ دوستو کھانے کے لئے نہیں ہیں اس سے پھر آگ جلائی جاتی ہے اس کا فیدہ ملتا ہے ان کو تو اس لئے گوبر کی روٹیاں بنائی ہوئی ہیں یہ بیری کا دراخت ہے دیکھیں اس پر بیر بھی لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے پیماند والے بیر یہ گندم کی فصل دیکھیں بہت ہی پیاری فصل ہے میں آپ کو سلو میں بھی دکھا دیتا ہوں یہ آگے آپ دیکھیں یہ گندم کے گوشے دیکھیں آپ بہت ہی پیارے پیارے گوشے ہیں گندم کے آخر یہ بڑے ہو جائیں گے یہ گندم پک جائے گی پھر ہم اس کو جسی گہائی کا کام ہوگا یہ دیکھیں ہمارے علاقے کی جو مناظر ہیں جسی علاقے سے میں بات کر رہا ہوں یہ کوٹسچا کا ایریہ ہے کوٹسچا کے بس سات کلومیٹر تفاصلہ ہے میرے گھر تک یہ خالصا گاؤں ہیں یہ لڑکا سائیکل پہ جا رہا ہے لڑکا سائیکل پہ جا رہا تھا مجھے یاد آ رہی ہے ہم سکول جاتے تھے سائیکل پہ تو بڑا مزہ آتا تھا یہ سائیکل کی سواری ایک تو ورزش ہے دوسرا یہ مشکل بھی ہے کیونکہ آپ اس پہ تیز نہیں جا سکتے کوئی بیس پہچیس کی تیس کی سپیڈ تک آپ چلا سکتے اس کو مشکل ہے تھوڑا ورزش بھی ہو جاتی ہے یہ تو ہے زندگی بڑی پیاری زندگی ہے جو بچپن کی زندگی ہے میرے خیال کے مطابق جو سب سے زبردست زندگی ہے نا وہ بچپن کی زندگی ہے اگر اس میں بھی مشکلات نہ ہوں لیکن بعد کے سمتی سے کیا ہوتا ہے کہ سکولوں میں ہم جاتے ہیں جہاں پہ بچے پڑتے ہیں وہاں پہ بھی بڑا ظلم کرتے ہیں استاد بچوں پہ یہ بہت بری بات ہے بچوں کے ساتھ پیار سے پیش آیا کریں چاہے سکول کا محول ہو مدرسے کا ہو کوئی بھی ہو کوئی ورکشاپ بھی چاہیے آئے میرے خیال میں سب جائز ہیں یہ کام بن نہ کر سکتا ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو لیکن اس کے ساتھ سلوک جو ہو وہ پیار والا سلوک ہو شفقت کا سلوک کیا جائے تو یہ بھی تعلیم ہے تو ورکشاپ پہ کام کرنا کچھ لوگ بہت برا سمجھتے ہیں یا جو نائی وغیرہ بال کاٹتے ہیں یہ برا سمجھتے ہیں دھو بھی کپڑے دھوتا ہے تو یہ غلط سمجھتے ہیں یہ سارے کام جائز ہیں کوئی غلط کام کوئی بھی نہیں ہے لکڑی کا کام کرتے ہیں وہ بھی جائز ہیں تو کرنا چاہیے سب کو لیکن ایک بات تا ہے کہ استاج جو بھی ہو اس کا بچوں کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش ہے شفقت کے ساتھ پیش ہے تو یہ سب سے بڑی بات ہے اس کا عجر بھی اسے ملے گا لیکن ہم کیا کرتے ہیں اکثر طور پر بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں میں ویڈیو دیکھ رہتا ہے مولی صاحب تھے بچوں کو مار رہے تھے کہ انہیں سبق نہیں آتا چھوٹے سے بچے تھے چھوٹے بچوں کا لیول کیا ہوتا ہے آپ سمجھ لیں کہ انہیں یاد نہیں ہوتی چیزیں بھول جاتے ہیں بچا رہے تو ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے لا دم نہیں کہ ہر مولانا صاحب یا مولی صاحب اس طرح کا سلوک کرتے ہوں گے بہت بہت اچھے بھی ہیں ہمارے دوست اچھے لوگ بھی ہیں جو بچوں کے ساتھ ایسی شفقت کرتے ہیں کہ بندہ ان سے سیکھتا ہے یہ چیزیں تو ریکویسٹ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تاکہ وہ پیار کے ساتھ کچھ سیکھ بھی سکیں سمجھ بھی سکیں اور یہ قدر بھی سیکھ سکیں جب ٹیچر بچوں کو مارتے ہیں تو بچے ان کی حقیقت میں قدر نہیں کرتے وہ بس وہی ڈنڈے والی عزت ہوتی ہے ڈنڈا سامنے ہے تو ٹھیک ہے ورنہ باہر سے گالیاں دیتے ہیں بچے ٹیچر کو بھی تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ٹیچر کا بہت بڑا مقام ہے تو ٹیچر کو بھی ایک اچھا استاد معلم ہونا چاہیے تاکہ بچے بھی اس کی قدر کریں اور استاد کا جو مقام ہے وہ بھی بلند رہے تو انشاءاللہ نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے اگر کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے لائک بھی کرنا ہے ویڈیو کو ہو سکے تو شیئر بھی کرنا ہے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ